موسیقی 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 جنہاں دیکھو کہے دیں کہ بہت سارے ہیں اس مجموع پیاریاں جنہاں نے گروہ برنسید کے مہرادی حاجیں کی جوکے گروہ برنسید کے سروائن جاتے ہیں اس مجموع پیاریاں نے منہور فیرسن دوارہ جنہاں گروہ برنسید کے مہرادی حاجیں کی اس مجموع پیاریاں نے منہور فیرسن دوارہ جنہاں گروہ برنسید کے مہرادی حاجیں کی اور بہت ساری سنتانے ہو سکتا نامیں جنہاں کی کوئی مندر کرے ہر جانکی اپنا کوئی نام AKR کارکہ دہ رہے ہیں کچھ کوئی مندر کرے ہر جان نی کی آفنا کونہ نام گرہ رہے ہیں جو اکرے سو آپیں اسلامی ہے ہر آپیں کارکہ دہ رہے ہیں ہر آپ چاہئے ہمارے ہنگرے اسلامی ہر آپ کے بہت بلا رہے ہیں ہر آپ کے پہنچ درستارہ میں تاتوں پہنچ کے آگاہ رہے ہیں جن نام نصف کو ملے آپ کے ہر آپ کے پہنچ درست کر رہے ہیں یہ حکم ناوان صلی اللہ علیہ وسلم جی نے مقصد کیتا ہے لوگی سنکھانا سنکھ مہارا جی بابا عوالہ سنگی مہارا جی یاد حضور بننک شاید نے حضوری بلدور بیٹیوں نے چھوڑے سمیں بہت بلا رہے ہیں کیونکہ راضی قریب بہت بس جارے ہیں مہا پراندی مہمہ احمد سرکل کرون بہت 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 بات بہت 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 اپنے اپنے کلاو دواراں آپ نے اپنے بدرکہ دواراں آپجیوں مہا پراندی مہمہ سرکل کرون کے کہ بلدران سید میں مہارا جی مہمہ احمد کرنے سے اپتاری سنتو نحال کرنا ہے موسیقی 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 کہ گروہ برانک صاحب جاندے لچنبی دسے نے برہم گیانی دے لچنبی دسے نے سارو دے لچنبی دسے نے گرمک دے لچنبی دسے نے جیڑا بھی کوئی جس ترجے گا جس بھی اپنی جوٹی دیکھنی مہا پرشت ہویا وہ دے نصار بھی کرنی جاؤں دی تو سنصار بچے وہ دے کرم نے انہوں گروہ برانک صاحب دے لکے آبیا برہم گیانی دے لچنبی دسے نے برہم گیانی دے لچنبی دسے نے حرید جاندے لچنبی دسے نے خویر صاحب نے خوشیہ معراض حرید جاندے لچنبی دیا ہے انہوں نے اپنی کروانی میں بچے بچن لکھیا ہے خویر روڑا ہوئے روڑا کا تاریمان کا اضمان ایسا کوئی داس ہوئے کا ہے ملے پرمان روڑا راستے میں تھی بیا ہوں گا ہے اوپر دی ساری دنیاں نہ بھی جاندی یا گڑیاں موٹران نہ بھی جاندی روڑا اڑ کے تپ کے کسی دے مدر میں جاندہ ہے گستانی کردہ چاہے روڑا کسی دے مدر میں لگدہ بھی نہیں ایک آہ ایک دسیا کہ محمدہ ہنکار کسی بندے میں پیا گیا ہوگی تلکہ روڑا کرتی تھی بیا راستے میں پیا ہے تو اس روڑے دے اپنے دے گڑیاں موٹران ہور سارے دنیاں ننگ دیئے پر روڑا تھلے گیا رہی تا اس طرح جاندہ جاندہ ہو جانا چاہیدہ ہنکار کن رایت جان ہونا جائدہ جہے اندر رائی سوان دی انسہ ہنکار دین آمدہ آج سنسار کے منوکر دیکھو کوئی بھی ایسا نہیں منوکر جڑا سنسار کے چپنے ہوند دکھونڈ کونڈ دینا بھی ہر کوئی منوکر اپنے آپنے ہوند دکھونڈی جاندہ ہے سنسار کے وجہ ہر کوئی منوکر بٹا بڑھ کے سنسار کو دسنا جاندہ ہے ہر کوئی منوکر ایسا ہے کہ میں اس سنسار کے لوکی دیکھن جہاں میں اس سنسار کے لوکی جاد کرنے جہاں میری مہمہ سنسار کرے ہر کوئی منوکر ایسا ہے پر حرید جاندی ایک سانی ہنڈی اوہ تاں صدقل جی نے کہتا ہے کہ من کا اضمان ہنکار ماندہ سٹھ کے پائی روڑے ماندہ ہو جاتا اور دوسری پاندہ تین پیچے قبیر صاحب رہنگے پائی روڑے پیچے کوئی دوش ہوتا ہے اور دوسری رہی ہیں پہلا میں سے لگ زب یاپے ماندہ ہو جاندہ ہے سمان نے دکھی ہو جانسا ہے ہرید جاندوں کوئی منتعان راودے سے نیشی کوئی دکھی نہیں کرے ہelin کر میں تاں چاہیدے ایسا باندہ نہ ہوئے کہ بیرا دکھ اپنے اپنے آپ ن �ے دکھ یہاں دکھ تین پر روڑا ہوا چاں کیاہوں کہ یا پانسی کو دکھ دے ذہ روڑا دےamientos موسیقی 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 بینا سکے کی انڈے تار پیڑی گڑی دسی ہے اندے اوکی گل بڑی ہے مہارک کوئی درشن ترازی ہو جہاں دے اس ممارکتے کوئی درشن ترازی ہو جہاں دے درشن ترازی ہو جہاں دے گروہ ارزن دے مہارکتے نگے پائی اتھا تھوڑی گرور گجرات ایک پند ہے اتھے گجرات نے چلیا جہاں پہو بڑھا رہی ہیں تو جسเลย گرمت بھی بڑھا رہے ہیں گزراکنکرھ میں نے چلیا جسے پاہ دے کاstones کریں کچاٹ دے مہاں دے درشن. پہو بڑھا رہی ہیں گرور گرور گھوم ارجان دے مہارکتے پڑھا رہے ہیں گروہ ارجان دے مہارکتے کھڑرو جنPS بڑا سکتار کیتا پائی صاحب نے جل پانی سکھایا کہ بچن بلاس پروز کر دیا ہیں پائی صاحب نے اٹھ کے جیسے ہلوائی تکے ہوئی سی ہلوائی دکھا دیتے ہیں جیسے ہلوائی دکھا دیتے ہیں جو سمان رکھا ہویا سی بیاضہ سارا دکھا دیتا ہے سارا اُس دکھوندیاں دکھوندیاں پائی صاحب نے ایک چھوٹے کے کمری میں جندہ دایا ہویا ایک کنجی اپنے دیو بیٹھ پائی ہویا جندہ جس نے پائی صاحب نے کنجی اور جندہ کھولیا اندرے کے سیڑی رکھی ہویا کفن رکھا ہویا ایک آدم مارکتے کر جاپا ندیہ ہو رکھا ہویا کہ کئی چیزیں جو مرگ پر لے چاہید میں ایسی ساریاں رکھیا ہویا یہ جڑا گرمو کسی نے کہا پائی صاحب تیرے تکارتو اٹھے کارتاں بے آیا اے چنجا تسی کادی باستے رکھنا ہویا دوسرا دینے چڑھے ہاں پائی صاحب اپنے دینوں بیان واسطے دوسرے ندر بیٹھ براد لے کے گئے پائی صاحب تیرے ناڑ جیڑا گرمو پیارا گیا وہ بھی ناڑا ہی چلے گئے جہاں دوسرے ندر بے جا کے براد پکی پائی صاحب تیرے لڑکے دے ناڑکے دے پائی صاحب تیرے ناڑکے دے پیٹھ بے درد ہویا تے نڑکے دے موت ہوئی تے پائی صاحب نے اے ناڑا بیانے خوشی سی چیرے تے ناہوں دے موت تے پائی صاحب تے چیرے تے کون گمی سی تے اندروں جڑے تپڑ پائی صاحب نے رکھے ہوئی سی تو پڑھ کے بعد اس سنگت کوشیدہ محور سی اکدم کمی مجھلگ تے جاکے ساری سنگتہ ساڈ سنگتہ ساڈ سی گئی اگرہ خوشیدہ محور سی شانتی نہ بیرے ہار ہار کرن لگے بڑی ماری کل بھئی ہے تے ساڈ سنگتہ اکدم انہار بد جانا بڑی افتی کر دے کشیدہ اکدم کمی بد جانی کہ پائی صاحب نے اندروں سیڑھی کٹی کپھن کٹی آتے لڑکے انگر جا کے شمشان بچ پائی صاحب تو رتی نڑکین کردے ہوئے سمشان تے بچا کے سسکار کر کے باب سا آگے سنگتہ صاحب اور سوز کر کر کے تاریم چلے دنیا تھے مبنو شام کا پیلا ہویا تھے وہ گرمت نے سوچیا کہ انہوں پتا سی پیرے مجھے دی موت ہو جانی ہے انہوں اس کردہ گیا کیا پائی صاحب نے کہنہ نگیا پائی صاحب تینوں پتا سی تیرے ملے نے مر جانا تھے تو پھر ملے کے بیادے کیوں لیا ہے وہ لڑکی ضرورت کی جائد ہی اگرمت کی جن ی زیادہ جائدہ جائے تنوں پتا سی مرے ملے نے مر جانا تھے تو ست براہ دی ڈی امر ہو ماند لیندہ تو پائی صاحب پائی بناہری گیا کہنے لگے گرمت کا تینوں ایسا گلدہ کوئی جیان نہیں ہے تینوں اے نہیں پتا کہ جیڑا میرے گلدہ کا جنیا سی پچھلے جنم کے چھ پونسی تینوں اے بھی جیان نہیں کہ میری جیڑی یوں پڑھن کے آئی ہے پچھلے جنم کے چھ پونسی درمکھار درکال درسی مہاں پرک جننوں تین لوگوں نے دی خبر ہے جننوں سو جن میں پچھلے سو جی رکھ دے میں بابا جوالہ سنگی مہارای بچن کریار کرتے سی گروہ کھونڈ دا حق دار رکھ سو جنم دی جیب دی جاندہ ہو جاگے سو جنم دی کٹو پٹ تنہ جنم دی جنوب جاندہ ہوئے پچھے کتھوں آیا ہوں اے درکی برطنہ کے کہاں انے کتھے جاندہ تو پھائی سایم کہنگے گروہ خاتم منام گردانوں جاندہ نے جیب کتھوں گے خوایا اے درکی کی برطنہ تینبیس کردہ پڑھا گیا تیگڑا دڑکا پس نے جانب ہی تفسیہ تفسیہ کردہ سی تیجری لڑکی میرے کرنوں بڑھ کے آئی ہے پچھلے جانبیتی بیس بہت سوال پچھلے آس ہمیں آبے جوڑوں پائی جوڑا سی نیسی آکر کو ننگی ہوئی کہ بیس رہا ہوں گیاں سی کڑکیاں میں بیٹھنے ہوں گیاں سی وہ مہاتمہ پائی ساہم جی گینڈ لگے گونکہ جوڑوں کے لڑکا جوڑا پسیت پسیا کردہ سی چیر لڑکیاں دیکھ سی بیس بہت سی بیس بہت سوال پا گی س آدھا اس مجھو دی بیس رہا ڈیں خوتو آگی س آدھا دے شامدر بیس بہت سوال دو آلے سوالے سر پر اگر در شہر پر اپنی وہی ڈین وٹی چلے گیا کہ وہ دے آدھا ایک اڑا گرم کھا بیس با سینی اوہ دے اندر مہاتمادی پھوٹو آگئی تے مہاتمادی پھوٹو کسے دے اندر آجا پہ تر اپنی پھوٹو ہونی ہے پتال مور تہر ساتھ سنت نکی تھا ہر نکی تیان کو اسے مہاتمادی پھوٹو اندر آجا نہیں تے ساتھ سنتی منوخ دے پاپ ختم ہونڈ لگ جان دے ڈرشن کرنے سہنے دے موت ہو جانی سکی سانویلی پتا سی بھی شہر دو رہا ہے سیڈی سکھن بگیرہ لیونا یہاں بھی ہونے بات دو رہا ہے میں پہلے بھی آکے رکھی سی اونا سمیہ بچ بارکہ گرفہ میں سی ہوتیاں سریف بلا کے رکھنے پاس تے کہ گرمکھرائی دا سسکار کرنا پینا سی شہر گروہ سی تا میں پہلے بھی بسکر بنا کے رکھیاں ہونیاں سی میں نو پتا سی ایک سابو نے جدو لڑکی دے تشن کرنے دی موت ہو جانی ہے موسیقی 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 سو کہیت ہے سورہ آتم جنہیں سبل بسطہ کے جانکہ سب کو پورا سریر دا بلوان ہو جانا ہور چیز ہے سریر تکڑا ہو جانا ہور چیز ہے کسے منوکھنوں دو چار منوکھانوں تکہ مار کے سٹھ دینا منوکھ دی ہور گل ہے منوکھ دی آتمہ بلوان ہوئے سریر پاہنے مارا ہی ہوئی پھر وہ منوکھ کسے تو ڈردہ نہیں ہے یہ منوکھ دی آتمہ ماری یا سریر پاہنے تکڑا بھی ہوئے پر آتمہ تحاس پڑھ کے دیکھو دنی جاندہ سریر پاہنے تکڑا سیکھا پر آتمہ ماری سیکھا بچتر سینگھا سریر پاہنے تکڑا سیکھا آتمہ بلوان سیکھا اس کر کے پائی جیدی آتمہ نام ناڑ جوڑ جاندی ہے وہ پھر آتمہ من دے پارو ہو جاندی ہے وہ پھر مانوں اپنے باسے پی چکڑ کے وہ دے تو جو مرجی کرم کرا سکتا ہے کئی باری من آتمہ تے پارو ہو جاندہ پھر ساتھ سنجی ماندہ لوگ دے ناڑ سا سکار ہوں کر کے منوکنو جانمہ دے چکر کما دے اس کر کے ساتھ گروہ جی کہنے جان نانک ساتھ گروہ میلے آپے ہر آپے چکر چکاوے منوکھ دے اندر دا جڑا چکڑا پیا ہویا کہ ساتھے گال توٹ کہنی ہے کہ نہیں کہنی ہے کہ ساتھے کہنی ہے کہ نہیں کہنی جدو آتمہ پارو ہوگی گروہ دی کرپا ہوگی آتمہ بلوان ہوگی نام دے ناڑ جوڑ گی پائی پھر آتمہ پرمیشہ کے ناڑ ہی گھڑ جاندی ہے جڑی آتمہ وہ بیتر آتمہ ہو جاندی ہے وہ پرم آتمہ کہہ دیں گے اوپر ماتمہ دا روح پڑ گیا جڑی آتمہ ملین کا ہی ناڑ جڑ جاندی ہے ساتھ سنجی پرمیشہ کو دور ہو جاندی ہے ایسے طرح سنت مہاراج بابا جوالہ سنجی مہاراج جرادیہ جاد پر جڑ بیٹھے ہیں پائی اور ساتھ کا سنگتہ ایسے نکر دیا یہاں وہ سستان تے سیوہ کر دے میں برمکتہ ہے کہ ایسے طرح سلامنا کے لئے جاد منہوں دے نے نگر نواسی راڈ مجھے پائی ادم کر دے ہیں ایسٹی ایسٹ کار ہو دی ہے اگلی باری دنسرے کارجا کے بعد بنائی جلدی ہے سارے نکر نواسی بڑے ادم دے ناڑ کہیں مہا پرخاندی جاد مہا پرخاندی جاد منہوں باستے سال بارے قصر ہو کے ایک صرف مہا پرخاندی جاد جسٹ پائی بروڈ ننصیب فتر باری دے نکر پارج نہیں راگی کاریان خد کے مہا پرخاندی جنہ چاہ بڑے اینس کر کے لئے نکر دے بڑے پاغ راڈ بہو پانیاں دا بڑا بڑا ہے جب کو سیب دے پانچ پیارے گئے پاءی سیب دا پائی دیا سندھ پائی ترم سندھ پائی ہمت سندھ پائی موکم سندھ پائی ساہب سندھ پائی دا درجہ تاں بیسے ہی بہت بڑا نتر بیسے ہی یہ نام بہت اچھا سچا نام ہے کہ برودی کرپا بھی نتر تے ہیں مہا پرشاندی سنگت نتر دے نواسی تقریباً سارے ہی پائی ماں پرخاندے سیبت نے ماں پرخاندے سنگی نے چیز کر کے اس نتر دے بڑے ہی پاغنے برودی کرپا ہے اس نتر تے تاز بھی اس نتر دے پیچھے ماں پرخاندی چاہت پر آڑ بازتے کیونکہ نتر واسی باپا جوالہ سنگی مارا ہر کو بار بازے آنے نصفہ دار نے اس کر کے پائی دازتی بھی انہی کھاڑی کروان کرے ہو بہت سارے ٹاڑی گرمک پیارے ہی پرخاندی جات پر آنے بازتے تو انہوں اپنی کلہ دوارہ تو انہوں گرودی نارد جوڑندہ جتن کرنگے ہے جنہی مایا پائی کو مکھانے پیٹ پیٹی کی ہے یہ مایا جتھوں گروم رنگ سیب جے مہارج آئے نے اوہ سستاندہ سیوہ دار پہ گروم پیارہ بردوارہ سیب دار سیوہ دار ہو گئے یہ مایا بردوارہ سیب دی سیوہ میں چھے جتھے کتے بھی پڑھتا سکتے ہیں داستی اندھی سیوہ پروان کرے ہو سارے سنگت اختیں بلاو جی واہی بھولی کا خمسہ واہی بھولی کی پدیفت سارے سیوہ پروان کرے کی